خالد صاحب بتائیے کہ یہ جو ہمارے ہندوستان کے جو موجودہ وزیراعظم بھی ہیں موڈی صاحب بھی ہیں یا دوسرے لیڈران ان کے ہیں یہ مطلب وہاں یہ کیسا کلچر جو ہے اقربہ پروری کا اور یہ کھانے پینے کا بڑے بڑے گھروں کا بڑے بڑی کاریوں کا اتنی بڑی سیکنڈ لارجس ڈیموکریسی ہے بنیاں کی کیا ان کو نہیں اتخیال آتا کہ ہم بھی بڑے بڑے گھروں میں رہیں اور بڑی بڑی گھروں میں ٹریول کریں اور پھر عوام کی بات کریں جی شکریہ باسے صاحب میں اکثر بھارت جاتا رہتا ہوں اور چونکہ اپنی ڈیوٹیز کے حوالے سے مجھے کئی لوگوں سے ملنا پڑتا ہے جن میں ان کے پرائیم منسٹر موڈی سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے تو میں نے جب وہاں پہ محسوس کیا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں ایک کلچر ہے وی اے پی کلچر وہاں بھارت میں موجود تو ہے لیکن پاکستان کے مقابلے میں اس کی دس پرسنٹ بھی نہیں ہے پرائیم منسٹر کے جو فیملی ہے وہ اس طرح سفر کرتی ہے جیسے ایک عام گریلو لوگ سفر کرتے ہیں ان کے جو سگے بھائی ہیں وہ دکاندار ہیں ان کے ایک بھائی جو ہیں وہ پٹرول پاپ پہ کام کرتے ہیں ان کی جو بھابیاں ہیں وہ ایک گھروں میں دکان ان کے چلتی ہے ہماری طرح نہیں ہے پاکستان کی طرح کے پرائیم منسٹر ہے اس کا بھائی بھی پرائیم نیسٹر کے عدے کا طلبگار ہے اور وہ کام بھی اسی طرح ہی کرتا ہے خالی صاحب وہ مودی صاحب تو بزاتے خود بھی آپ کو پتا ہے وہ چائے باقیدہ بنایا کرتے تھے ایک ریسٹورنٹ میں اور وہ اس طرح کا ان کا کلچر ہے پیچھے بیک گراؤنڈ بھی بتاتے ہیں بہت غریب تھے وہ لیکن پھر بھی آخر ہیں تو سیاسی رہنماء سیاسی رہنماء تو پھر عوام کے پیسے کو خوب لوٹ مار کرتے ہیں اسے جی سیاستدان جو ہے وہ اگر معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ پیسے سے سیاستدان نہیں بنتا وہ اپنے کام کی وجہ سے سیاستدان بنتا ہے اور مودی جو ہیں ان کے پرائیم نیسٹر جو ہیں بھارت کے وہ پہلے گھروں میں ان کی والدہ جو ہیں وہ لوگوں سے گھروں میں پانی بڑھتی تھی اور خود بھی وہ چائے کی دکان تھی چھوٹی سی ایک تو آج بھی وہ اس اپنے ماضی کو بھولے نہیں ہیں اور اسی کو یاد کرتے ہوئے ان کی اکثر آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا ماضی جو ہے وہ عوام کے ساتھ تھا اور میں آج بھی عوام کے ساتھ ہوں اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک اتنی بڑی جمہوریت جو ہے اس عالم کی اس کو جلا رہے ہیں خالی صاحب ایک اور چیز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں جیسے ہمارے یہاں ٹین ڈاؤننگ سٹیٹ میں وزیری آزم یوکے جو ہوتا ہے وہ کیلہ تنہا چلتا وہ نظر آتا ہے ایران کے سابق صدر بھی آپ دیکھیں کہ وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کئی لوگ آپ دیکھیں کینیڈا کی وزیری آزم کو دیکھیں وہ عام لوگوں کے ساتھ ریسٹوڈنٹ میں جا رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں ایک کلچر عجیب دیکھا گیا ہے کہ جب کہیں وزیری آزم کے خطاب کر رہا ہے یا کہ وزراء خطاب کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک فوج زفرموج کھڑی ہوتی ہے اور ان کے تیور جو ہوتے ہیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے مور لائل دن دی کنگ ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے چیرے بھی تناؤرہ در آتا ہے یہ کیا کلچر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیا ہمارے ہاں کوئی وزیری آزم یا وزراء یا یہ لیڈر یہ کیا تنہا پریس کارنس اکیلے نہیں کر سکتے ہیں جی جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ پیسے سے پرائیم منسٹر نہیں بنتا عوام میں بھل مل جانے سے جو ہے وہ سچا محبے وطن جو ہے وہ سیاستدان بنتا ہے انڈیا میں بالکل ایسے ہی ہے کہ عوام کے اندر رہ کے وہ پرائیم منسٹر بنتے ہیں اور سیاستدان بنتے ہیں پاکستان میں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہوگا اور پھر اس سے بھی بڑا وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ اس کا بن جائے گا جب وہ وزیری ازم بنتا ہے یا کسی حکومتی عدے میں آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اب پیسہ بہت ہے تو پھر اس کا دماغ جو ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہو پروٹوکول ہو لیکن آخر میں جب وہ وزارت عزمہ سے یا عدے سے اترتا ہے تو شاید ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا لیکن جو سب سے بڑی جمہوریت بھارت ہے وہاں کے سابق جو حکمران ہیں آج بھی وہ جب عوام میں نکلتے ہیں تو ان کو اتنی ہی پذیرائی ملتی ہے بہت شکریہ خالد حمود حالت صاحب تینکیو ویری مچ آپ کے ٹائم کا تینکیو بات تو باسر صاحب صحیح ہے کہ دیکھیں انڈیا کے اندر انہوں نے بڑی سادگی اپنائی ہے انہوں نے رہائشوں سے لے کے عملی زندگی تک گاڑیوں تک ہر چیز میں کپڑے پہننے تک پروٹوکول ہر چیز میں آپ کو ایک فرق نظر آئے گا ہم انڈیا کے حوالے بہت دیتے ہیں ہمارے حکمران انڈیا کے رومینس میں بھی بارہ مہینے مبتلا رہتے ہیں مودی سے بھی دوستی ہے گھر کا نام بھی جاتی ہوں رہا رکھا ہوا ہے لیکن کاش وہاں سے یہ سادگی کا کلچر بھی یہ لے لیتے کاش وہاں سے جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی ایڈاپٹ کر لیتے تو یہ اس قوم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے نفقا صاحب ایک بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے مودی صاحب نے بقاعدہ انہوں نے آرڈر کیا ہو گیا سپلو جاری کیا ہے کہ وہ اگر کہیں بھی جائیں گے تو ان کے استقبال کے لیے صرف ایک گلاب کا پھول اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا یہاں ہمارے منوں منوں پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاتی ہیں لوگوں پر اور پھر اس کے بعد میں یہ کیا تمہیز ہی نہیں ہے کہ ان پھولوں کی قیمت کیا ہے وہ پھول جو ہے وہ جب پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں دیکھیں یہ مودی جیسا شخص ہے جس کو آپ انتحاب سند کہتے ہیں جس سے بہت سارے لوگ ان کی کردوتوں کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں اگر اس کا یہ وین ہے کہ یار مجھے صرف ایک پھول دے دیا جائے اور اس کا کوئی مرتبہ گھٹا نہیں وہ پھر بھی پرائم منسٹر ہے اور وہ مودی جو آج شائنگ انڈیا کی بات کر رہا ہے وہ ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہا ہے اور اس وہ اپنی عبادی پہ بھی بات کر رہا ہے اپنے پانی پہ بھی بات کر رہا ہے اپنے سارے ایشیوز بھی حل کر رہا ہے اور وہ مودی جو ایک ایوریج ایک ایجوکیشن کے لحاظ سے تھا وہ ٹرمپ سے بھی اس کی دوستی ہے اس لیے اسرائیلی پرائم منسٹر بھی اس کی عزت کرتا ہے وہ کہیں پہ کمپلیکس کے اندر بھی آپ کو نظر نہیں آتا وہ انگلیش کی کمپلیکس میں بھی آپ کو نظر نہیں آتا وہ ہندی میں بھی بات کرتا ہے وہ اردو میں بھی بات کرتا ہے افکار صاحب جب کردار بیداغ ہو جب انٹیگریٹی ہو انسان کی جب اس کا ماضی بیداغ ہو جب اس کے جو کارنامے جو ہیں اپنے ملک کے لیے زبردست ہوں اس نے ملک میں ایک امپاورمنٹ دی اور غریب لوگوں کو تو ایسے لوگوں کی تو باہر والے بیجرت کرتے ہیں نا کرتے ہیں کیا کوئی جنگ کا خطرہ ہو گیا ہے چانک آج اسی بڑی باتیں آہ فورن منسٹر بھی جنرل بابر نے بھی بات کی تو کیا ہم کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے ہمیں جنگ بن کا خدا نخواستہ جنگ تو آپ کو پتا ہے کہ جس نویت کی جنگ ہے وہ تو یہی یہ جنگ ہی تو ہے جس کی یہ باتچیت ہوئی ہے جو وہ کر رہے ہیں یہ اور جنگ کیا ہوتی ہے چلیں لیمیٹیڈ لیمیٹیڈ بارڈر بارڈر کانفلک کی بات کر لیں ایلو سی کے خراس کیونکہ انڈیا آج آپ کو پتا ہے کہ ہاں یہاں تک آپ کو خبر ملی ہوگی کہ آج بہت سیریس کلیش ہوئے آج اور کل دو دن بہت ہیوی آٹرلی ڈیون ہوئے ہیں ہمارے کچھ سیبلین نقصان بھی ہوئے شہید بھی ہوئے زخمی بھی ہوئے تو یہ 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 میرے اپنے اسیسمنٹ میں تو یہ یہی ٹائم تھا نومبر سے لے کے مارس تک کا جس میں کہ تھوڑی سی توجہ ہٹے گی امریکہ کی اس خطے سے اور وہ دوسری طرف دیکھے گا اور دوسرا ان کے پاس وہ رافیل جہاز کچھ آ گئے ہیں کچھ ایس پور انڈرڈ کا ایک آدھ سسسٹم شہید پہنچ گیا تو یہ زیادہ اس بنیاد پر شیئر ہو رہے ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ساری تیارے ہیں دیکھیں یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے یہ معلوم تو میں پہلے بھی تھا انیس اے نے کھلے عام کہا تھا ان کی ویڈیو موجود ہے کہ جی ہم سی پیک کو سیموٹاج کریں گے پانچ سو بلین ڈالر دیں گے ان کے پرائیم نسٹر نے کہا تھا جی گلگست بلتستان کے لوگ اور بلوجستان کے لوگ ہمیں پکار رہے ہیں یہ چیزیں کلیر تھیں لیکن اب یہ جو ہے پروسیکیوٹیبل ایویڈنس ہے کہ جتنے انٹرنیشنل فورمز ہیں لاو کے پولیٹیکل فورمز ابھی وہاں پر ہم یہ لے کے جا سکتے ہیں ابھی جنرل لوڈی نے بھی ایک بات کی ڈاکٹر آدل میں آپ سے اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیا یہ تو نہیں ہے کہ ٹرمپ بڑا دوست تھا انہیں رندرہ موڈی کا آج کے دن یہ سیمبل لینا پورا فوجی بن کر وہاں بھی انہوں نے باتیں کی ہیں اپنی نیشنل سیکیورٹی کی اور پاکستان انڈیا کی تو کیا انڈیا یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم ایک نیا سٹیٹس کو کر دیں اس لیے اتنی تیزی کر دی ہے کہ اگر ایک لیمیٹڈ کانفلیکٹ ہوتا ہے تو ایک بائیڈن ایڈمیسٹریشن آ کے ذرا حوصلے سے ایک دم ہیرو بننے کی کوشش نہ کرے بیک فوٹ پرے حالات کو ایسی نحج پہ لے جائیں کہ امریکن یا کوئی اور ان کے کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالے ہو سکتا ہے ایک طرح سے ہو سکتا ہے میرے خیال میں دونوں پارٹیز میں انڈیا پہ تو کوئی خاص مختلف رائے نہیں ہے دونوں جو ہیں وہ انڈیا کی طرف لین کریں گے لیکن یقیناً اگریشن کی طرف یا ریومن رائٹس کی طرف جو بائیڈن صاحب ہیں اور جو اس وقت دیموکرائٹک پارٹی ہے وہ زیادہ بولے گی ٹرمپ صاحب کی پالیسی رہی ہے خاموش رہو کہ ہم جو ہیں ہم تم لوگ کرو جو کرنا ہے